رمضان المبارک چل رہا ہے اور یہ بابرکت مہینہ اس سے اس مہینے میں ہم روحانی فوائے تو حاصل کر رہے ہیں لیکن صحت کے حوالے سے بھی اس کو مفید بنایا جا سکتا ہے اور صحت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ چاہیں تو اس سے آپ وہ بیماریاں وہ مسئلے مسائل جو پورا سال آپ اس کے لیے دعائیاں ٹوٹ کے تدابیر کر کے بھی وہ بیماریاں دور نہیں کر سکیں گے وہ علامات جو کہ اس رمضان میں اگر آپ کچھ سوچ فہم ادراک سے کام لیں یہاں سیدھی بات ہے اکل سے کام لیں تو آپ ان مسائل سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں آج کل سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے میدے کا مسئلہ ہے ہر بندہ دوسرا تیسرا بندہ نہیں پہلا بندہ بھی جو ہے وہ بھی میدے کا مریض ہے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا لیکن وہ میدے کے مریض ہیں اچھا مٹاپہ کہتے ہیں جی مٹاپے کا علاج نہیں ہے اگر آپ کوشش کریں تو رمضان میں آپ اپنے مٹاپے کو ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں تو آپ کا میدہ درست ہو سکتا ہے دیکھیں آپ کبھی سوچیں کہ آپ کو جو بھوک لگتی تھی شدید بھوک اب وہ نہیں لگ رہی آپ کو ذائقہ نہیں فیل ہو رہا کھانے کا وہ ذائقہ جو ہے نا وہ آپ کو لذت نہیں آ رہی آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کا موہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے آپ رفعہ حاجت کیلئے جاتے ہیں وہاں سے فارغ ہو گیا جاتے ہیں فارغ ہونے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ صحیح فراغت نہیں ہوئی تو سمجھ لیں آپ بیمار ہیں میدے کے مریض ہیں اس کا حل اس رمضان میں کر سکتے ہیں آپ کس طرح کر سکتے ہیں مختصرا اس پہ بات کروں گا کوشش کروں گا کہ آگے بھی اس پہ بات ہو دوستو یہ وہ باتیں ہیں جو بڑے مشاہدے تجربے کے بعد متعلق کے بعد سامنے آتی ہے لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کا علاج کر کے لوگوں کے رویہ دے کے لوگوں کی عادتیں دے کے اس کے بعد اس کو اس پہ غور کیا جاتا ہے گھنٹوں اس پہ غور کیا جاتا ہے اس کے بعد سالوں کا یہ مشاہدہ ہے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں اچھا میدے کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے چینل پہ آپ موجود ہیں تو آپ یہ جو رمضان کی ویڈیوز ہیں اس کو لازمی سنیے گا آپ نے کرنا یہ رمضان میں میدے کا کو درست آپ نے کیسے کرنا ہے سہری میں اتدال میں بار بار کہتا ہوں سہری میں اتدال اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پھر بھی دو تیر روٹیاں کھا لیں پانی پی لیں چیزیں کھا لیں پیٹ میں چیزوں کو ڈالتے جائیں میدے میں چیزیں کو ڈالتے جائیں نہیں اتدال اتنا کھائیں جتنی آپ کو ضرورت ہے اور افتاری میں تو بھی بہت زیادہ اتدال کی ضرورت ہے آج کر یاد رکھیں یہ روح افضاء جامع شیری لال پیلا نیلا شربت اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھنڈے پانی کی ضرورت نہیں ہے یہ دن وہ والے نہیں ہیں کہ آپ شربت پیئیں آپ کا میدہ درست ہو سکتا ہے اگر سارا دن آپ روزہ رکھتے ہیں اور شام کو آپ نے ایک سالن ایک قسم کا سالن جو سبزی ہو گوشت ہو یا چاول ہو آپ نے ایک چیز کھانی ہے ان میں سے پکوڑے سمو سے ان چیزوں سے پریس کرتے ہوئے ایک ہی سالن پر فوکس کرنا ہے وہ کھا لینا ہے اور پیٹ میں اتنی جگہ رکھنی ہے کہ گنجائش مزید کی بھی ہو تو آپ نے ہاتھ اٹھا دینے آپ کا میدہ درست ہو جائے گا میدے پہ بوجھ نہ ڈالیں سارا دن کا میدہ خالی ہے خالی تو خیر ہم سہری میں اتنا کچھ کھالیتے ہیں کہ خالی ہوتے نہیں ہیں لیکن اگر آپ میں حسنِ ذن رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے اتدال کے ساتھ سہری کی ہے تو پھر میدہ خالی رہا اور افتاری کے وقت آپ نے اتدال کے ساتھ ضرورت کے مطابق آپ نے افتاری کی نماز پڑھی تو انشاءاللہ مٹاپا نہیں ہوگا آپ کو آپ کا نکلا ہوا پیٹ جو ہے یہ اندر ہو جائے گا مٹاپا ختم ہو جائے گا دیکھیں آپ پھل کھاتے ہیں تو پھل کو آپ روٹی کی جگہ کھائیں اگر آپ خجورے کھاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اگر آپ نے تین خجورے کھا لی تو دو روٹیوں جتنی آپ نے غزہ کھا لی ہے تو یہ جو اناج ہے گندم ہے یہ کم سے کم کھائیں چاول اور گندم بیکری آئٹم تو بالکل ہی نہیں کھانی چاہیے مٹاپے والے بندے ہو تو کم کھائیں اتدال کے ساتھ کھائیں سبر کے ساتھ کھائیں کمزوری نہیں ہوگی آپ فٹ ہوں گے آپ کا میدہ درست ہو جائے گا آپ کا بڑھا ہوا پیٹ پیٹ دھنگا پیٹ جو آگے جا کے بہت ساری مسائل کا باعث بننا ہے تو اس سے بچنے کے لیے رمضان میں صرف کھانے پینے پہ توجہ نہ دے کیا کھانا ہے سہری میں کیا کھانا ہے سہری کے وقت ہی ہم سوچنے لگتے ہیں کہ افتاری میں کیا کھانا ہے سارا دن ہمارا دیان اسی طرف ہوتا ہے پھر ہم نے موٹے ہونا پھر پیٹ میں بڑھ نہیں ہے یہ رمضان جو ہے یہ کوئی کوئی ایونٹ نہیں ہے کوئی انجوائیمنٹ نہیں ہے کوئی جشن نہیں ہے یہ پریکٹس ہے یہ وہ پریکٹس ہے جس سے آپ یہ دوسروں کا دکھ دوسروں کی بھوک اس کو آپ سمجھ سکیں تو جب آپ کو بھوک ہی نہیں لگنی ہے تو آپ نے دوسروں کی کیا بھوک سمجھنی ہے تو اس رمضان میں آپ کوشش کریں گے جس طرح میں نے عرض کی ہے اگر آپ اس کے مطابق کھائیں پیئیں گے لائف سٹائل کو چیج کریں گے تو انشاءاللہ مٹاپہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کا میدہ بھی درست ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ